مذہر باس میں سیدھا آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ آپ نے سیاست کو ایک رپورٹر کے طور پر کئی اشروں سے کور کیا ہے اس دور میں جب صبح کے اور شام کے اخبار چھپتے تھے اور آج کے دور میں بھی آپ رپورٹ کرتے ہیں تو یہ ذرا بتائیے کہ یہ جو نیا کام جو شروع ہوا ہے اس سے ملتا جلتا کام پہلے بھی ہوتا تھا آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس سے کس طرح سے مختلف ہے شکریہ مرتضی دیکھئے دونوں طرح سے مختلف ہے ایک تو یہ کہ اُس زمانے میں ظاہر ہے چیزیں سکرین پر نظر نہیں آتی تھی اور اخبارات میں اگر کوئی یہ جملے ادا بھی کر دیتا تھا جلسوں میں جملے ادا بھی کر دیتا تھا تو آپ کی کوپی ظاہر ہے ایک پروسس سے ہو گزرتی تھی تو دوسرے دن جب اخبار میں چیزیں آتی تھی تو وہ کسی طریقے کسی حد تک جو ہے وہ ایڈٹ ہو کے آتی تھی بہت سی چیزیں نہیں دی جاتی تھی لیکن ہمیشہ ہماریاں زبان کا مسئلہ رہا ہے ہماری زبان ہمیشہ سے بدقسمتی سے خراب رہی ہے ہم نے بدقسمتی سے جو ہمارے رہنما رہے ہیں انہوں نے صحیح رینوائی کی نہیں ہماری ان کی اپنی لینگویج آپ اس طریقے سے صرف یہ کہہ کے بریوزمہ نہیں ہو سکتے کہ جلسے میں تقریر کر دیتی تو اس سے کیا فرق بڑتا ہے اور جلسے ہی کی تقریر میں زبان کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ سیمینار میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت احتیاط سے کرتے ہیں ایون آپ ٹیلویجن حالانکہ ٹیلویجن میں بھی بدقسمتی سے ہمارے کئی دوست جو ہیں وہ جس پچ پہ چیزوں کو لے جاتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کوئی دس بارہ سال میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن لیکن اس میں ذلفقار علی بھٹو کی زبان سے جب گالی نکل گئی تھی تو فوری طور پہ انہوں نے اس کو اس پہ معذرت بھی کی تھی لیکن بھٹو صاحب نے بھی رینماو کو جس لقب سے نوازہ تھا وہ کوئی بہت اچھی روایات نہیں قائم کی انہوں نے اس کے بعد ہم نے موظرمہ بینظیر بھٹو کی زبان سے کبھی بھی اس طرح کی الفاظ نہیں سنے لیکن انیس سو اٹھاسی میں جو انتخابات ہوئے تھے اس کے اندر مجھے ذاتی طور پہ پتا تھا کیونکہ میں جب ادھر گیا تھا لاہور میں شاید آخری دن تھا جلسے میں اور اس سے پہلے جس طریقے سے بیگم نصرت بھٹو اور پریزیڈنٹ فورٹ کی ڈانس کرتی ہوئی تصاویر ڈراب کی گئی تھی پھر شیخ رشید صاحب خاص طور پہ ان کے جلسوں میں جو زبان استعمال ہوتی تھی جلسوں میں تو یہ رہی ہے لیکن چونکہ اغبارات کی وہ زینت اس طرح نہیں بنی اور اغبارات کی ویسے بھی محدود سرکولیشن تھی تو وہ چیزیں عام لیول تک نہیں گئیں اب کیا ہوا ہے ٹیلیویجن کے آنے سے اس کی ریچ اتنی ہو گئی ہے اور ٹیلیویجن یہ نہیں کہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو ٹیلیویجن ایک مرتبہ دکھا کے اس کو سینسرٹ کر دے نہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہی تو مسالہ ہے ہمارے پاک اسی مسالے کو تو ہم نے چھے گھنٹے پیٹنا ہے اچھا چھے گھنٹے پیٹ بھی رہے ہیں تو اب فوٹیج نہ دکھائیں فوٹیج کو مائنس کر دیں بلر کر دیں کچھ تو کوئی تو ریگولیشن فالو کریں تو جب آپ یہ نہیں کریں گے تو دونوں صورتوں میں لوگوں کو یہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ٹیلیویجن پہ میں چھے گھنٹے رہ سکتا ہوں اور اس کا ایک طریقہ یہ کہ مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہو میں کوئی ایک ایسا ایکشن کر سکتا کر کہ چھے گھنٹے ٹیلیویجن پہ رہ سکتا ہوں جس سے مجھے پبلیسٹی ملے گی اور یہ چیز انکریج کر رہی ہے لوگوں کو یہ چیز وائلنڈ کی طرف لے جا رہی ہے ہم جس طریقے سے انکاؤنٹرز دکھاتے ہیں جس طریقے سے ہم فیک نیوزز کا پرچار کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ایسے ایسے معاشرے کی طرف لے جا رہی ہے کہ جہاں بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جہاں مجھے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس سے زیادہ بری صورتحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے